ہیلو ایوری ون ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر کر نوٹیفکیشن آل پر کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز اپنا سپورٹ شو کریے پی ڈی ایف اور بکس کے پی ڈی ایف کے لیے آپ ٹیلی گرام چینل ابھی جلدی سے جوائن کریے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ڈی ای نی ویکسین نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم یہاں پر ڈی ای نی کا استعمال کر کے ویکسین بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو نورملی کیا ہوتا تھا پہلے کہ جو انٹائر آرگینزم ہوتا تھا ٹھیک ہے انٹائر آرگینزم ہوتا تھا اسی کو ہم جو ہے ویکنڈ کر دیتے تھے مطلب کہ اپنا پورا فانکشن نہ دکھا پائے کچھ اس میں سے نکال دیتے تھے یا کسی چیز کو انیکٹیو کر دیتے تھے اور اس فارم آف آرگینزم کو یا پیتھوجن کو ہم انسٹ کرتے تھے جو ہے ہوسٹ کی باڈی میں جسے ہوسٹ کی باڈی بینہ ایفیکٹڈ ہوئے اس جو ہے پیتھوجن کے خلاف انٹی بڈیز پرڈیوز کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو ہمارا ہوسٹ رہتا تھا وہ پیتھوجن سے سیف ہو جاتا تھا کیونکہ نیکسٹ بار اگر پیتھوجن اپنے لائف فارم میں ہماری باڈی میں آنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں آ پائے گا کیونکہ ہماری باڈی میں جو انٹی بڈیز ہیں وہ پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو سیجیسٹ کروں گی کہ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یا پھر کسی بھی طریقے کی تھیرپی کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے یا پھر مطلب آپ جو بھی ہیں مطلب ڈرگ تھیرپی جین تھیرپی یہ سب دیکھنے سے پہلے آپ کو تھوڑی بہت knowledge ہونی چاہیے immunology کی کیونکہ میں ابھی یہاں پر کچھ ایسے terms لوں گی pathways بتاؤں گی جس کو میں اس ایک lecture میں پورا describe نہیں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں بات کرنی ہے DNA vaccines کے بارے میں تو یہاں پر تھوڑے بہت immunology کے terms اور جو ہے pathways آئیں گے تو آپ کو اگر تھوڑی بہت immunology اگر آپ کی clear ہے تو well and good ورنہ میں آپ کو suggest کروں گے کہ جو immunology کے lectures ہیں وہ دیکھنے کے بعد آپ یہاں پر آئے ٹھیک ہے تو اب چلیے چلتے ہیں تو ہم یہ پتا چل گیا کہ DNA vaccine میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم DNA کی مدد سے جو ہے vaccine بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہاں پر ہم entire organism کا استعمال نہ کرتے ہوئے صرف اس کے specific DNA sequence کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات آپ اس سے کیا conclude کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ کیا ہوگا small in size ہوگا یہ اس کی ایک characteristic آپ کو صرف اسی بات سے پتا چل جائے گی کہ ہم یہاں پر کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں DNA sequence کا ٹھیک ہے this DNA sequence quote for antigenic protein of pathogen ٹھیک ہے antigenic protein of pathogen سے کیا مطلب ہے ایسا protein pathogen کا جو کی antigen کو produce کر سکے اگر آپ pathogen کا کوئی ایسا sequence لے رہے ہیں جو neutral ہے یا مان لیجے آپ اس کا کوئی ایسا sequence لے رہے ہیں جو کچھ code ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ جو ہیں یہاں پر introns لے لے رہے ہیں تو یہ آپ کے کسی کام کا آئے گا نہیں کام کا آئے گا آپ کو ایسا sequence لے جن sequence کے اندر وہ protein produce کرنے کی طاقت ہو جو protein antigen کو trigger کر سکیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو دیکھئے antigen کا concept ہوا antigen اور pathogen میں کیا difference چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب basics ہیں immunology کے اور یہاں پر ہم vaccines کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو immunology کے کچھ terms آنے چاہیے As this DNA inserted into cells it is translated to form antigen protein As this protein is foreign to cells so immune response raised against this protein In this way DNA vaccine provide immunity against that pathogen اب اس تو آپ یہاں پر focus کر اس بات پہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کیا 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 یہاں پہ ہم نے ایک جو ہے دی پیتھوزن کیا ہوسٹ میں اینٹر کیا اب یہ جو دی این سکوزن تھا یہ کیا کرتا تھا یہ پروٹین بناتا تھا یہ پروٹین بناتا تھا اور یہ ایسا پروٹین بناتا تھا جو کی کس کو ٹرگر کر سکتا ہے انٹیجن کو انٹیجن ہماری باڈی میں ٹرگر ہوتا ہے جب کوئی فورن پارٹیکل انٹری کرتا ہے تو یہ سیکوزن ایسا پروٹین بناتا تھا جو کی انٹیجن کو ٹرگر کرنے کی پروپرٹی رکھتا تھا ٹھیک تو اس سیکوزن کو جب ہم نے ہوسٹ میں انسرٹ کر دیا تو یہ سیکوزن وہاں پر جا کر کیا ہوگا ٹرانسلیٹ ہوگا مطلب کہ پروٹین اپنا فارم کرے گا اور جب یہ پروٹین فارم کر دے گا تو ہمارے باڈی میں ہمارے باڈی میں antigenic response ہوگا جو ہماری باڈی کی immune cells ہیں انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے باڈی میں کوئی foreign particle enter کر گیا ہے اور یہ foreign particle کیا ہے یہ پروٹین جو باہر والی جو پیتو جن کے DNA سیکوینس نے پروٹین بنایا ہے وہ ہمارے باڈی میں foreign particle ہے تو ہماری باڈی کا یہ natural behavior ہے کہ جب بھی کوئی foreign particle body میں enter کرتا ہے تو ہماری body اس کو kill کرنا چاہتی ہے اس سے ہماری body کو save کرنا چاہتی ہے تو اس کی ہماری body جو ہے اس foreign particle کو پہلے سے ہی جانتی ہے اس کے خلاف ہم نے پہلے سے ہی سینا تیار کر لی ہے تو اگر اگلی بار یہ pathogen اپنے life form میں آتا ہے تو آپ کے پاس اس سے immunity پہلے سے ہی ہے تو یہ اس کی وجہ سے آپ pathogen سے کیا ہوں سکم ہو جائیں جیسے ہم vaccines لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے vaccines کا concept یہ ہے کہ آپ کی body کو پہلے اس pathogen سے introduce کروا دیا جائے لیکن جب introduce کروا دیا جاتا ہے تو آپ کی body اس pathogen کو جانتی ہے اگر آپ تھوڑی بھی immunology جانتے ہیں تو آپ یہ بات جانتے اگر second encounter پہ response دیتی ہے تو وہ بہت ہی high response دیتی ہے مطلب اگر پہلی بار pathogen سے body introduce ہو رہی ہے تو اس response کیسا ہوگا low ہوگا لیکن اگر وہ pathogen دوبارہ آپ کی body میں آتا ہے تو response بہت high ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے بہت concept ہے سی لئے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کی من لاج کی تھوڑے concept آپ کو یہاں پر apply کرنے ہوگے تو vaccine کا common concept ہم نے سمجھ لیا اور DNA vaccine same ہے بس یہاں پر کیا ہو رہا ہے پورے organism کی جگہ ہم یہاں پر ایک چھوٹا دی ایسا سیکوٹنس لے رہا ہے جو کی antigenic protein بنانے کی property رکھتا ہو اب DNA vaccine کی تھوڑی history جان لیتے ہیں تو 1990 میں کیا ہوا تھا University of Wisconsin میں John Wolf نام کے ایک بیگیانک نے کیا جانا تھا انہوں نے پایا کہ جب انہوں نے DNA plasmid کو inject کر دیا تو اس کی وجہ سے response produced ہوا mice میں کیسا response ایک protein بننا شروع ہوا DNA کے plasmid کے injection کی وجہ سے mouse میں کیا ہوا ایک protein کا formation ہوا اور یہ بات انہوں نے observe کی تو اس کے بعد میں کیا ہوا یہ finding تھی اس نے کیا مدد کی اس کے بعد 1993 میں مرک research لیبرارٹیز میں ڈاکٹر مارگریٹ لیو نے فاؤنڈ کیا کہ اگر intramuscular injection کیا جائے DNA کا from influenza virus ٹھیک ہے مطلب کی influenza virus کا جو DNA تھا اس کو اگر intramuscular inject کیا جائے مطلب آپ کے muscles میں اس کو inject کیا جائے تو کیا ہوتا تھا mice جو ہے پورا immune response produced کر دیتا تھا اس کے DNA سے ہی mouse کے پورے body میں immune response trigger ہو جاتا تھا اس کے خلاف antibodies بننا start ہو جاتی تھیں ٹھیک ہے اس کے بعد 1996 میں trials involving T-cell lymphoma influenza and up simplex virus was started تو جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ influenza virus کے ساتھ یہ چیز کام کر رہی ہے تو انہوں نے اور باقی اور طرح کے viruses پہ بیماریوں پہ یہ کام کرنے کی کوشش کی 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 اس کے پرطی response جو ہے پردیوز ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو اس طرح سے دھیری دھیرے کر یہ بات establish ہو گئی کہ ہاں صرف dna کے ایک چھوٹے سے sequence سے بھی کسی immune response کو trigger کیا جا سکتا ہے اور یہ dna vaccine کا پورا concept ہے اب دیکھئے traditional vaccine میں اور dna vaccine میں کچھ differences ہوتے ہیں اب دیکھئے پہلے دیکھتے ہے جو dna vaccine ہوتا جیسے میں نے بتایا uses only dna from infectious organism جہاں کی traditional vaccine میں weakened اور killed form of infectious organism پورا organism ہی یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے dna vaccine avoids the risk of using actual infectious organism traditional vaccine creates possible risk of the vaccine being fatal کیونکہ ہم یہاں پر پورا organism ہی enter کر رہے ہیں تو یہاں پہ chance ہے کہ وہ organism جو ہے آپ weak جو ہے بھلے اس کو weak enter کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک possibility ہے کہ کسی بھی پرکار کی اچھی condition میں وہ fatal ہو سکتا ہے مطلب وہ organism اپنے آپ کو مجبوط کر سکتا ہے اور response دے سکتا ہے باڈی میں یا باڈی کو infect کر سکتا ہے کوئی بھی mutation کیونکہ اس کے پاس سارے جو چیزیں ہیں infection cause کر لئے وہ اس کے body میں present ہے بس وہ weakened form میں ہے جبکہ DNA والے میں possible ہی نہیں ہے کیونکہ صرف DNA سے وہ infection cause نہیں کر سکتا اس کو باقی اور بھی چیزیں چاہیے provides both humoral and cell meditated immunity تو DNA والا ہوتا ہے vaccine وہ دونوں ترقی immunity provide humeral بھی cell meditated humeral مطلب یہاں پر B lymphocyte at work cell meditated مطلب یہاں پر T lymphocyte at work اور یہ صرف humoral immunity provide صرف humoral immunity refrigeration جو DNA vaccine کا نہیں ضرور ہی ہے ہمیں پتہ کیونکہ یہاں پر organism نہیں ہے اس وجہ سے refrigeration بھی ضرور ہے تو کچھ basic differences ہو گئے دون طرح کے vaccines میں DNA vaccine produce کس طرح کیا جاتا ہے یہاں پر دیکھئے ایک viral gene کو لیا گیا ہے viral DNA sequence ایسا کوئی sequence جو pathogen کا ہے اور یہ antigenic protein cause کر سکتا ہے اس کے بعد میں ایک plasmid لیا گیا plasmid لیا گیا plasmid vector لیا گیا ان دونوں کو ریکم بائن کر دیا گیا اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں DNA vaccines یہ applications of biotechnology unit کے اندر پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر جو role ہے وہ rdna technology ہے اب یہاں پر recombination کی وجہ سے plasmid جو ہے یہ foreign gene کو contain کرتا ہے اب جب اس plasmid کو ہم enter کر دیں گے bacteria میں تو وہ پر اس کی multiple copies جو ہیں وہ produce ہو جائیں گی اور اس کے کو بیکٹیریا میں ڈالیں گے تو یہاں پر amplification ہو جائے گا مطلب high amount میں same gene جو ہے آپ کی produce ہو جائے گی اس کے بعد ہم obtain کر لیں گے اور obtain کرنے کے بعد ہم host میں insert کر دیں گے bacteria میں amplify کرنے کے پاس آپ کے پاس high amount میں plasmid dna مل کرتا ہے antigen of interest پہ بس focus رہتا مطلب یہ specific type of antigen کو trigger کرے گا long term immunity دیتا ہے refregeration نہیں required ہے اور storage کے لئے stable ہے لیکن کچھ disadvantages بھی ہیں Disadvantages کیا ہے Limited to protein immunogen only یہاں پہ سب سے بڑا disadvantage کیا ہے کہ یہ صرف protein immunogen کو بہت بہت پہ ہوتے ہیں extended immunostimulation leads to chronic inflammation مطلب اگر جیادہ دیر کے لئے جو ہے immunological reaction ہو رہی ہے body مطلب کی آپ جو immunological پورا system ہے جیادہ دیر کے لئے stimulated رہے گا تو آپ inflammation ہو سکتی ہے مطلب آپ کے body میں سوزن وغیرہ ہو سکتی ہے some antigen require processing with some time does not occur کچھ antigen ایسے ہوتے ہیں جو processing بھی require کرتے ہیں processing کیا ہوتا ہے antigen processing کیا ہوتا ہے یہ سب جو آپ کو immunology پورے lecture سیریز میں ملے گا یہاں پہ ہم کافی چیز discuss کریں گے جیسے exogenous pathway endogenous pathway etc تو وہاں پہ آپ سب چیزیں لائن سے مل جائیں گے ابھی کے لئے بس آپ یہ concept سمجھئے کہ dna vaccines یہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کچھ antigen processing کی need ہوتی ہے بچ ہوتا نہیں ہے dna vaccine کی استعمال میں تو یہ تھا dna vaccines کا پورا concept i hope آپ اچھا لگا ہوگا اور کوئی بھی اگر آپ کو doubt ہے اور اگر آپ کو detailed notes چاہیئے تو آپ telegram پہ ہمیں contact کریے ٹھیک ہے تب تک کے لئے ویڈیو کو support کریے اور پڑھتے رہیے بڑھتے رہیے thank you